قارغانہِ قدرت کا نظام اپنا ہی ہے اور وہ نظام کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آسکتا وہ جس انسان کو نواز نہ چاہتا ہے اس میں ایسی خوبیاں روزے اول سے پیدا کر دیتا ہے جو اس انسان کی شخصیت کا ماضی بدانے کے لیے ضرورت بن جاتی ہیں جب مزدور شائر احسان دانش کی دور اندیش نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے قدرت کی اس خاص عطا کو پہچان لیا اور اس شائر کو ناز کا تخلص بخشا پھر وہ شائری کے کاندے پر سوار ہو کر ناز خیالوی کے نام سے ممتاز ہو گئے ناز خیالوی کا اصل نام محمد صدیق تھا وہ چھے بھائیوں میں سے سب سے سوٹے تھے انیس سو سنتالیس میں تاندلیاں والا کے گاؤں چک نمبر تین سو چورانوے گاف بے میں پیدا ہوئے اس گاؤں میں صوفی ازم پر یقین رکھنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہونے کی ورہ سے اسے جھوک خیالی بھی کہا جاتا ہے اسی گاؤں سے نسبت کو اپنے نام کا حصہ بنا کر وہ صدیق خیالوی کہلاتے رہے ان کے سگے بھتیجے شاہد خیالوی جو ان دنوں دبائی میں مقیم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چچا گھر میں سب سے چھوٹے تھے اور گھر میں انہیں ناز و نام سے پالا گیا میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن روحانی علوم سے وبسکی کے باعث انہیں عالم فازل بھی کہا جاتا تھا انہوں نے احسان دانش کی شاگردی اختیار کر لی اور ان کے حکم پر اپنا عدمی نام صدیق خیالوی سے بدل کر ناز خیالوی رکھ لیا ناز خیالوی کے بارے میں معروف محقق تنویر شاہد محمد زی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں ناز خیالوی زندگی کی محرومیوں سے ابرنے والے شاعر تھے بچپن میں والد کی سختی اور والد کی وفاد کے بعد کچھ بھائیوں کی نظر اندازی نے ان کے اندر احساس محرومی پیدا کر دیا تھا اور وہ بھائیوں کے بارے میں سختگیر موقف رکھتے تھے ناز خیالوی کی طبیعت روحانی علوم کی طرف زیادہ مائل تھی بڑھا جاتا ہے کہ وہ چلہ کشی بھی کرتے رہے ان کے روحانی عقیدت مند انہیں ناز خیالوی کرندری صابری بھی بھگاتے اور یہ نام ان کی آخری آرام گاہ کے مرکت پر لکھا ہوا ہے ناز صاحب صاحب علم صاحب زبان شاہد تھے رات گئے تک دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ علمی، عدوی، سیاسی، سماجی، دینی، شرعی، تصوف، لطائف وغیرہ پر گفتگو ہوتی رہتی اور محفید کے سامین ہمتن گوش ہو کر سنتے رہتے ناز خیالوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی ان کے بھتیجے شاہد خیالوی اس بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے والد نور محمد نے خاندان میں ناز خیالوی کی شادی کی مگر شادی کے چند ماہ بعد ناز صاحب نے بیوی سے احلیت کی اختیار کر لی ناز خیالوی صاحب کی شاعری میں موسیقیت غالب نظر آتی ہے اردو کے فلو کے ساتھ بہنے کی بے بہا سلائیت موجود ہے اس کی ایک وجہ ان کا ریڈیو سے ووستہ ہونا بھی ہے انہوں نے غالباً 1982 میں ریڈیو پاکستان فیصل آباز سے ووست کی اختیار کی اور کانٹریکٹ پر بطور پروگرام کمپیر اپنے کیریل کا آغاز کیا ان کی معزبانی میں شروع ہونے والے پنجابی زبان کے پروگرام ساندل دھرتی میں کسانوں کے مسائل پر باتچیت ہوتی اور موسیقی پیش کی جاتی وہ اس قدر مقبول پروگرام تھا کہ انہیں سن 2000 میں ایکسلنس ریڈیو کمپیرنگ ہیوار دیا گیا یہی پروگرام ان کا زیادہ تر معاش کا ذریعہ رہا آپ ناز خیالوی کی شاعری کو پڑھیں یا سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے مزامین اس نابغہ روزگار شخصیت کے دماغ پر اترے آپ ان کی اردو نظم تم ایک گورک دھندہ ہو کو ہی سن لیں اس نظم کی شاعری آپ کو وردہ حیرت میں ڈال دے گی اکبال کا شکوہ جواب شکوہ اپنی جگہ مگر اس نظم میں موجود اپنے رب سے کلامی اس سے بھی آگے کی بات لگے گی اسی نظم نے ناز خیالوی کو بام عروج بخشا اور نصر فتی علی خان کی گائکی کو بھی چار چاند لگا دیئے ناز خیالوی کی شاعری میں تصوف اور مضاہمت کا رنگ نمائیا رہا ان کی زندگی میں پنجابی کلام پر مبنی کتاب سائیاں وے شائع ہوئی پھر ان کی اردو شاعری کی کتاب لہو کے پھول شائع ہوئی ان کی وفاق کے بعد ان کے بھتیجے شاہد اور شاگیر جاوید اکبال جاہد نے ان کا غیر مطبوع کلام شائع کروایا جس کا نام تم ایک گھورک دھندہ ہو تھا ناز خیالوی بارہ دسمبر دوہزار درس کو اپنے خالی کی حقیقی سے جا ملے ان کے نام پر قائم کی گئی بز میں ناز خیالوی کے زیر اتمام ہر سال ان کی برسی پر محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا رہتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا